دوستوں ہمارا من بھی بہت چالاک ہوتا وہ ہمیں اپنے ہی جال میں فسا کر رکھ دیتا ہر وقتی کے اندر بہت سارے اندوشواس ہوتے اور ایسا نہیں ہے کہ ہر اندوشواس غلط ہوتا جیسے کی مال لیں کہ آپ نشا کرتے اور نشا کر کے اپنے آس پاس گندگی کا محول بنائے رکھتے تو اس کا اثر آپ کے جیون پر بھی ضرور پڑتا چاہے آپ یہ مانے یا نہ مانے ایک چھوٹی سی کہانی سے میں آپ کو سمجھانے کا پریاس کروں گا کہ ہمارا من ہمیں کیسے ہمارے ہی اندوشواسوں میں بان کر رکھ دیتا تو چلیے کہانے کی شروعات کرتے ایک بار گوتم بدھ ندی کے کنارے سے گزر رہے ہوتے اور سردیوں کا سمیہ تھا سبھی لوگ مارک پر موٹے موٹے وستر اوڑ کر چل رہے تھے تب ہی بدھ کی نظر ایک وقتی پر پڑتی جو ندی کے تھنڈے پانی میں ڈوپکی لگا رہا ہوتا ہے بدھ اس وقتی کو دیکھ کر تھوڑا شر شکت ہوتے ہیں چونکہ وہ وقتی کعب بھی رہا تھا اور نہاں بھی رہا تھا بدھ اس وقتی سے اس تھنڈ میں ندی میں ڈوپکی لگانے کا کارن پوچھتے ہیں پھر وہ وقتی بدھ کو بتاتا ہے کہ وہ صبح صبح ندی میں نہاں دھو کر پوجا کے لیے جا رہا تھا تب ہی اس کا پیر ایک میڈھک پر پڑ گیا اور اس کے کارن وہ آ پویتر ہو گیا اس لئے وہ پویتر ہونے کے لیے ندی میں ڈوپکی لگا رہا ہے بدھ اس وقتی کی بات سن کر مسکراتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ میڈھک کہاں رہتا ہے وہ وقتی کہتا ہے پانی میں پھر بدھ کہتے ہیں جب تم اس پانی میں ڈوپکی لگانے سے پویتر ہو سکتے ہیں تو وہ میڈھک تو ہمیشہ سے ہی اس پانی میں ہی رہتا ہے تو وہ میڈھک تو پہلے سے ہی پویتر ہوگا اس کے چھونے سے تم اپویتر کیسے ہو سکتے ہو اس وقتی کو بدھ کی بات ججتی ہے اور وہ پانی سے باہر آ جاتا ہے بدھ اس کاپتے ہوئے وقتی کو ایک بستر اڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندھوشوات کسی بات کا مت کرو جب تک کہ وہ تمہارے خود کا انبھاب نہ بن جائے پھر بدھ کہتے ہیں کہ منوشے اپنے من کے کارن ہی دکھ پاتا ہے اور جو چیزیں اپویتر ہیں انہیں وہ اپویتر نہیں مانتا لیکن جو چیزیں اپویتر ہیں انہیں وہ اپویتر مانتا ہے جیسے کہ لوگ نشا کرتے ہیں وہ ویچار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گھرنا کا بھاپ بھی رکھتے ہیں لیکن انہیں وہ اپویتر ہی نہیں مانتے وہ مانتے ہیں کہ کوئی جیب جو ان کی جیبن میں کوئی بھی پرواؤ نہیں ڈالتا وہ آپ پوتر ہے منوشیہ ہمیسا اندھ وشواسوں میں جیتا ہے جس کے قارن وہ پوری جیون اچھے سے جیون جی ہی نہیں پاتا پھر وہ وقتی بدھ سے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا اندھ وشواس کیا ہے پھر بدھ کہتے ہیں کہ منوشیہ کا سب سے بڑا اندھ وشواس یہ ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے من کے دوارہ ہی اپنے من سے مکت ہو جائے گا یعنی اپنے من کے دوارہ ہی اپنے جیون کے سبی دکھوں سے مکت ہو جائے گا تم اپنے چاروں طرف دیکھو اور تم پاؤ گے کہ ہر وقتی اپنے ہی من کے جال میں الجھا ہوا ہے کوئی درہ ہوا ہے کوئی امیدوں میں جی رہا ہے اور کسی کو یہ لگتا ہے کہ کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن واسطہ وقتی یہ ہے کہ جب تک منوشیہ اپنے من کو نہیں سمجھے گا تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہی ساسوت ستے وہ وقتی بدھ سے پوچھتا ہے کہ من کو کیسے سمجھا جاتا ہے بدھ کہتے ہیں کہ جاگ رکتا کے دورہ پورے دن میں جب بھی یاد آئے جاگ رکھ ہو کر دیکھو کہ تمہارا من تم سے کیا کروا رہا ہے تمہارا من بار بار تمہیں بھولانے کا پریاس کرے گا لیکن تمہیں بار بار پریاس کرتے رہنا تمہیں دن میں یہ بار بار دیکھنا ہے کہ تم اسی راستے پر جا رہے جو تمہیں وہاں تک پہنچائے گا جہاں تم جانا چاہتے اپنے من کو سمجھ کر من سے مقت ہونے کا